آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ماہِ رمضان شریف کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے جنت کو سجایا جاتا ہے جنت کو سوارا جاتا ہے اور آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بڑی بڑی آنکھ والی خورے اللہ کی بارگاہ میں عز کر دیئے میرے کریم ہمیں ان کی دلہن بنانا جو ماہِ رمضان شریف میں تیری عبادت کرتے ہیں ہمیں ان کے نکاح میں دینا جو ماہِ رمضان شریف کی راتوں کو جگ کر کے تجھے بنانے کی کوشش کرتے ہیں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماہِ رمضان میں زنا سے بچے شراب سے بچے جھوٹ سے بچے کسی کو تحمت لگانے سے بچے اور ماہِ رمضان شریف کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچے تو اللہ تبارک وطالعہ ہر رات کے بدلے رمضان شریف کی ہر رات کے بدلے ایک سو خوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے یعنی تیس راتیں ہیں تو تیس سو خوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اور آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہِ رمضان شریف کا احترام جو کرے اور احترامِ ماہِ رمضان میں جو لگویات اور خرافات کو ترک کر دے جو گناہوں کو چھوڑ دے زنا کو شراب کو جھوٹ کو پہتان تراشی کو چھوڑ دے آقا فرماتے ہیں اس رمضان شریف کا احترام کرنے والے کے لیے اللہ نے جنت میں کیسا محل بنایا ہے اس محل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے سارے اولین اور آخرین یعنی آدم سے لے کر آخری آنے والے تک انسان تک اگر سارے اس محل کے اندر داخل ہو جائے تو بھی اس محل کی اتنی ہی جگہ وہ لیں گے جتنی کی بکرے کی ران آپ اسی مکان کے اندر رکھتے ہیں تو بکرے کی ران کتنی جگہ گھیرتی ہے بس تمام اولین اور آخرین اس محل کے اندر اتنی ہی جگہ گھیریں گے یعنی وہ محل اتنا بڑا اندھانے بنایا ہے اور وہ محل صرف ان کے لیے ہے جو ماہِ رمضان کے احترام میں گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں